تو روکنے کی کچھ نہیں حکم کیا ہے صحیح مسلم حدیث کہ تم میں سے جوشت کسی بڑائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اسے روک دے اور اگر اتنی اس میں قوت نہیں ہے اتنی ستاعت نہیں ہے تو زبان سے منع کریں اگر اتنی بھی قوت نہیں ہے تو دل میں اسے بنا سمجھے لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے سوال یہ ہے کہ استطاعت نہ ہو تو وہ بچ جائے گا استطاعت ہے اور پھر نہیں روکتا استطاعت ہے ہاتھ نہیں پکڑتا استطاعت ہے اور دماغ سے نہیں کہتا تو پھر اس کو گرفتار ہوگا اپنے نہ کہنے کی وجہ سے اس نے عمر معروف نہیں کیا اور نیر انکر بھی نہیں کیا دونوں کام نہیں کیا لہذا وہ اس کوتا ہی ہوئے سے اس پر بھی علاب ہوگا یہ نہیں ہے کہ آپ کو استطاعت ہو اور پھر آپ منع نہ کریں حدیث میں یہ سورت رکلتی ہوگی ہے کہ آپ کو استطاعت نہیں ہے قوت نہیں ہے اور آپ منع نہیں کر روک نہیں سکتے تو تو بات دوسری ہے لیکن استطاعت ہوتے ہوئے آپ نہیں روکتے تو یہ آپ کی کوتا ہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے آگ کو دوزر سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی دوزر سے بچاؤ اگر اپنے اہل و عیال کو دوزر سے نہیں بچایا تو اس کوتا ہی کا کوئی سزا ہے یا نہیں یقیناً ہے کہ باپ اور ماں پر یہ فرض تھا کہ وہ اپنے اولاد کو صحیح راست پر چلا کیا نہیں جلایا ایک فرض کے وہ تارک ہوئے اس فرض کے ترک کا انہیں گناہ ہوگا لہذا وہ اولاد کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے امام بخائی رحمت اللہ نبی حدیث رکھئے آیت رکھل کیے اپنے آگ کو بچاؤ دوزر کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم رائین و کلکم مسئولنن رائیت ہی ہر شخص تم میں سے حکم رائے اور ہر شخص سے اس کی رائیت کے متعلق بات پرس ہوگی اب کون بچا ایک باپ ہے وہ اپنی اولاد کا رائی ہے اس کا نگرہ ہے اس پر حکم رائے لیکن وہ اپنی رائیت کی نگرانی نہیں کرتا ان کو عرد راستے پر جاتا ہوا زیبتہ ہے نہیں روکتا تو پھر اس صحیح حین کے حدیث کی بنیاد پر کہ کلکم مسئولنن رائیت ہی ہر شخص سے پوچھا جائے گا اس کی رائیت کے متعلق یعنی اہل و عیال میں جو گناہ کیے ہیں اس کے متعلق باپ مرد سے پوچھا جائے گا اہل خانہ صاحب خانہ سے پوچھا جائے گا جہاں اس طرح سے ماں بھی رائی ہے وہ اپنی اولاد کے متعلق پوچھے جائے گی ہر شخص امیر جو ہے وہ بھی رائی ہے الامام و رائن و کلکم مسئولن امام بھی رائی ہے امام سے بھی پوچھا جائے گا امام صورت امیر امیر سے پوچھا جائے گا کہ وہ ابرک باتوں سے روکا کیوں نہیں اب اگر روکا جاتا ہے تو آپ میں سے بعض لوگ برا بھی مان جاتے ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک ہی چیز کے پیچھے پڑ گئے اور بعض لوگ جو گناہ کو نہیں کرتے ہیں ان کو بھی ناغوار درتا کہ یہ کیا ہے ایک چیز کے پیچھے پڑ گیا ہر خطبہ میں وہ چیز ہر خطبہ میں وہ چیز حالانکہ وہ خود نہیں کرتے ہو کام لیکن بات یہ ہے اور معروف و نئی منکر کوئی اتنا بار گزرتا ہے اچھے لوگوں پر بھی اور بلے لوگوں پر بھی کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا ہاتھ پکڑا جائے یا زبان سے منع کرتے ہیں کیا کیفیت ہے یہ کوئی امانی کیفیت تو نہیں ہے ان پر خود فرض تھا کہ وہ ہاتھ پکڑتے ہیں ان پر خود فرض تھا کہ وہ زبان سے روکتے ہیں لیکن اگر دوسرا روکتا ہے یا زبان سے منع کرتا ہے تو وہ بھی انہیں ناغوار گزرتا ہے کتنے عجیب و غریب بات ہیں کیا ہو کیا رہا آئی کیا اسی چیز کا نام اسلام ہے کہ ہم بس اپنے خود اپنے اچھے کام کر لیں اور دوسروں کو بری بات نہیں روکیں حالانکہ میں قرآن وعیت کے آج بار بار پڑھ چکوں آپ کے سامنے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں اور کام ہی یہی ہے وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور دوستی کا حق سے حضہ کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو عمر کرتے ہیں نیکی کا اور برائی سے روکتے ہیں یہ برائی سے روکنا اور نیکی سے کا حکم دینا یہ تو مومن کی صفت ہے اب یہ صفت آپ میں نہ ہو تو کیا ہو عجیب و غریب باتیں ہیں ہونا تو چاہیے کہ بجتی کا ہاتھ پکڑ لیں آپ اگر آپ میں یہ استطاعت ہے لیکن لیکن اعتراض کیا ہوتا ہے کہ بجتی کی پیچھے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں ہم سے کہا جاتا ہے بجتی کی پیچھے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں اجرد تو یہ ہے کہ بجتی سے جو شخص بنتی سے جہاد کرتا ہے خاص سے جہاد کرتا ہے وہ مومن جو زبان سے جہاد کرتا ہے وہ بھی مومن اور جو دل سے جہاد کرتا ہے وہ بھی مومن اور اس کے بعد تو رائے کے دانے کے برابر ایمان باقی نہیں رہتا ہاتھ سے پکڑنا چاہیے ہاتھ سے روک دینا چاہیے لیکن اگر ہم روکتے ہیں ہاتھ سے تو کیا روکتے ہیں اسنی ستاعت ہم میں نہیں ہیں زبان سے روکتے ہیں جنگ لوگوں کے بار گزرتا ہے کہاں یہ مسئلہ کہ ہاتھ سے روک دو بدتی سے جہاد کرو کہاں یہ مسئلہ کہ بدتی سے جہاد کرو اور کہاں ہمارا یہ مسئلہ کہ بدتی کو آیا کھڑا کرتا ہے ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہم پر اعتراض ہیں اس سب چیزیں آپ میں اچھی ہیں لیکن ایک بات ہے بس آپ نے بری کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو بدتی کی پیچھے نماز ہم پڑھیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدتی سے جہاد کرے وہ مومن ہم جہاد دے کریں اس کا اپنا امام بنا دے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی اقتدام نمازہ کریں اس کی عطا زبزائے کریں وہ اللہ یہ حدیث ہے حسن سنس ہے کہ جو من آن صاحب عبیلتن فقط آن علیہ حدیم علیہ السلام من وقر صاحب عبیلتن فقط آن علیہ حدیم علیہ السلام یہ ابن عبیلتن کی حدیث حسن سنس کی اور اس کی کئی سنسیں جو مل کر یہ بہت تقبی ہویا تھا جو شخص کسی بدتی کی عزت کرتا ہے وہ اسلام کو دھانے میں مدد دیتا ہے ہم اس کی اتنی عزت عبضائی کریں کہ اپنے ساں آگے کھا کر لیں اس کو اس سے بڑی عزت اور کوئی ہے امام بنا لیا ہم نے اسے اپنا ہمارے واللہ کے درمیان میں وہ ہے اس وقت ہم نے اس کی عزت عبضائی کی ہم نے اسلام کو دھا دیا کہاں تو اس سے ہمیں جہاد کرنا چاہیے اور کہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی لڑکیاں ان کو نکاح میں دے دیتے ہیں جہاد کرنے کے بجائے کہ کیسا جہاد کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں کیسا الٹا کہ لوگی ہیں اپنی لڑکی کمیں دے رہے ہیں عزت عبضائی بھی ہے اور جس سے جہاد کرنا فرض تھا اس کو لڑکی دے کر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایمان امان کوئی چیز نہیں جی سب ٹھیک ہے شرک بھی ٹھیک ہے اور بیرد بھی ٹھیک ہے سب کچھ کرتے رہو سب ٹھیک ہے سب مسلم سب مسلمان یہ ہے آج کل کا ایمان اور اسی پر ہمیں بھی چلانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہ کہیں سب مسلمان سب کے پیچھے نماز پڑھو سب کو ایمان بنا دو اور سب کسے شادی کر دو شادی بھی آگر جائی رہے اس طرح سے مابین المقتدین والمسلمین اور مشرقین اور معاہدین کے درمیان میں یہ نکاح جاری رہے کہ آپ بتائیے یہ حق باقی رہے گا یہ نیست نعبود ہو جائے گا اس کو نیست نعبود کرنے کے ذمہ دار کون لوگوں ہیں وہی لوگوں ہیں جو کہ خود تو خیسنے اپنے آپ کو مسلم اور پھر اپنی بیٹیوں کو بلا خوف و خطر کچھ میدان میں شئے خطرہ نہیں ہے اور مشرقین سے نگاہ کر دیکھتے ہیں یہ لوگ دوزق کی طرف بلا رہے ہیں اور آپ دھکیل رہے ہیں جاؤ دوزق کی طرف جاؤ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مشرقین سے مشرق عورتوں سے لکھانا کرو اسی کے آگئے یہ لفظ ہے کیوں نہ کرو یہ بلاتے ہیں دوزق کی طرف آپ دھکیل رہے ہیں ان کو دوزق کی طرف یہ بلائیں گے دوزق کی طرف شرق کریں گے تو جائیں گے دوزق ہو جائیں گے وہ جس سے نکاہ کیا ہے وہ مشرق یا مشرقہ ہے اس کی صحبت پر اس کے ساتھ پوری زندگی گزارنا ہے اور صحبت کا اثر پڑا کرتا ہے نتیجہ کیا نکلے گا دیجہ یہ نکلے گا کہ اس شرق کی وجہ سے یہ دوزق ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ جنت کی محفرت کی طرف کہ موحد کا نکاہ موحد سے ہو لیکن یہ کرتے کس سے ہیں سب مسلمان اب یہ سب مسلمان کی جو عزیز پڑا گیا ہے یہ عجیب و غریب ہیں ہاں جی سب مسلمان ہیں لیکن جو شرق کرتا ہے وہ مشرق مسلمان ہیں نا ہاں یہ بھی تصریم ہے کہ ہے تو مشرق اور مشرق مسلم ہے لیکن دونوں میں فرق کرتے ہیں وہ مشرق وہ مشرق ہندو مشرق یہ کیا مسلم مشرق ہے تو مسلم یہ عجیب و غریب بات ہے کہ وہ شرق کر رہا ہے حالی نے جو اشارت کہنا وہ پہنگا بھی یہ کرے غیر گرمت کی خوجہ تو کافی خوب لگ رہے ہیں ناقشہ کھیتے ہیں دوسرا اگر شرق کرتا ہے مشرق ہے اور مسلم اگر شرق کرتا ہے یہ ہے تو مسلم جیسے ایک صاحب نے کہا تھا میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں تاویل گندہ شرق ہے تو پھر یہ تاویل گندہ کرنے والوں کے پیچھے آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں تو ان کا جواب یہی تھا کہ ہیں تو اہل حدیث بہت وہی جواہ ہمارا ہے آج کل کہ یہ شرق کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہے تو مسلم تو کلمہ پڑھ رہا ہے یہ کلمہ کیا چیز ہے اور کیا فائدہ ہوگا اس کلمہ کا جبکہ شرق کی عاملش اس میں ہوئی ایمان میں شرق کی عاملش چھوٹا کوئی فائدہ ہوتا ہے قرآن وید کی آتی ہے بھارا بھی کچھ ہو رہا ہے ہاں جی مقارن ہر شخص آپ میں سے رائی ہے رائی مانن نگنا ہے حکم رہا ہے اور ہر شخص کلکم مسئولن رائیت ہی ہر شخص سے اس کی رائیت کے مطالق باق پرس ہوگی جب رائیت کے مطالق باق پرس ہوگی یہ پوچھے گا اللہ تعالی باپ سے کہ تمہارا بیٹے نے غلط راستہ اتیار کیا تھا تم نے کیوں اس کے مقرے راستے بٹا جا کیا جواب دیں گے ہمیں کچھ افسوس بھی ہوتا ہے روحانی صدبہ بھی ہوتا ہے اگر ہمیں استطاعت نہیں ہے دل میں بڑا بھی سمجھ رہے ہیں ہوتا ہے نہیں اگر روحانی سزمہ بھی نہیں ہے اور میں تصد کہتا ہوں آپ سے کہ اے اولاد یا دوسرے یہ امیر کے ساتھ معاملین کا جو رویہ ہے یہ کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں یہ کام ہم کرتے ہیں ہاتھ میں سے چھنڈ لیتے ہیں سارے کام اور جب امیر حکم دیتا ہے یہ کام کرو تو پھر یہ تصال لالونا میں نکم لبازہ ادھر نکل گیا امیر کا یہ حق ہے کہ اسی خدمت کرتے رو پیر دباتے رو یہ نہیں ہے امیر تو اسے یہ اتاعت کی جائے اور یہاں یہ ہے کہ نہیں ہاتھ میں اگر میرے جھاڑو گا جائے تو مجھ سے جھاڑو چھن لیں گے نہیں نیاب نہیں آپ نہیں اور بستر میں کر رہا ہوں گا تو میرے ہاتھ سے بستر چھن لیں گے آپ نہیں کریں یہ کیا حال آپ اتاعت تو کرتے ہیں جو کام کرنے کا ہے اور فضول کے باتے کرتے ہیں یہ روحانی صدمے ہیں جو پہنچانے جاتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے اولاد بڑی خدمت کرتی ہیں بڑی خدمت کرتی ہیں لیکن وہ کہنا نہیں مانتی جو روحانی صدمے پہنچانے کے بعد اس کو آپ کہہ سکتے ہیں خیر خواہے وہ روحانی صدمے صد 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 جو ہے وہ وہ ڈکمکا جاتی ہے بلکل کسی کام کی نہیں رہتی اصل چیز جو ہے خوشی ہے یہاں خوشی محصر لو روحانی صد پہنچتے رہے نہیں حکم کیا ہے صحیح مسلم حدیث من را منکم منکرن فالیغیر بیدہی فانلم یسطفہ ورسانی فانلم یسطفہ وقلبہی ذالک عذاب بل ایمان کہ تم میں سے جوشت کسی بڑائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اسے روح دے اور اگر اتنی اس میں قوت نہیں ہے اتنی استعاعت نہیں ہے تو زبان سے منع کریں اگر اتنی بھی قوت